اگر آپ ایک سی ایس پی ہیں یا پھر آپ کسی بھی کمپنی کی طرح ایک ای پیس سنچالک ہے اور آپ کے سی ایس پی سینٹر پر کبھی کبھی اگر بھیڑ زیادہ لگ جاتی ہے یعنی کہ کسٹمر فلو اچانک سے آپ کی سی ایس پی سینٹر پر بڑھ جاتا ہے تو آپ بہت خوشی کا احساس کرتے ہیں اپنے اندر اور آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر آپ کیوکلی فٹا فٹ کسٹمرز کا کام کرنے لگتے ہیں جو کی آپ کے لئے سب سے بڑا نقصان دے یہی ہے جو جس طریقے سے آپ بہت جلدی جلدی میں ٹرانجیکشنز کرتے ہیں فٹا فٹ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی کسٹمرز کو آپ چلائیں گے وہ اتنی جلدی اگلا کسٹمر آپ انٹرٹین کریں گے اس کا کام کریں گے تو یہی پر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیوں غلطی کر رہے ہیں کیسی غلطی کر رہے ہیں وہ آج کی زیوری میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شاوپ جیسے کہ آپ ایک ایک پیس سنچالک ہیں یا پھر آپ کسی بھی بینک کی طرح ایک سی ایس پی ہیں آپ کو اب تک یہ جانکاری مل چکی ہوگی کہ پی ایم کسان سمانے دی گی جو تیری وی قسط ہے وہ کب آنے والی ہے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ستائیس تاریخ کو اس مند کی ستائیس تاریخ کو یہ قسط آنے والی ہے اور ستائیس تاریخ کو یعنی کہ مندے کا دن ہے تو مندے والے دن کسٹمرز آپ کے پاس بہت بڑی بھیڑ میں آنے والے ہیں اپنی ٹرانجکشنز کو کرانے کے لیے کیونکہ سیٹڈے اور سنڈے میں بینک بند رہے گا جن گراہکوں کو ضرورت پر پیسہ نکالنا ہوتا ہے دو دن بینک بند رہے گا تو دو دن بینک بند رہنے کے وجہ سے بھیڑ آپ کے یہاں پر زیادہ لگ سکتی ہے آپ کے سی ایس پی سینٹر پر بھیڑ کے آنے کا سب سے پہلا کرار تو یہ ہے کہ دو دن بینک بند رہے گا اس کے وجہ سے بھیڑ رہے گی ضرورت والے پیسے نکالنے آئیں گے اور دوسری سب سے وڑی وجہ یہ ہے کہ پی ایم کسان سمبانی دی کا پیسہ ستائیس تاریخ کو آنے والا ہے یعنی کہ ستائیس تاریخ کو آہی جائے گا جب گراہکوں کو یہ ایڈوانس میں پتا لگ جاتا ہے کہ پی ایم کسان سمبانی دی کا پیسہ اس ڈیٹ میں آنے والا ہے تو اس ڈیٹ کا وہ انتظار کرتے ہیں اور اپنے نیئر بھائی سی ایس پی سینٹر پر جا کر یا ای پی سنچالک کے یہاں پر جا کر اپنے آدھار کاٹ گیتھ رہی نکاسی کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب سب سے زیادہ بھیڑ لگتی ہے سب ہی سی ایس پی سینٹر پر تو بینک کا سرور بھی آدھار کا سرور بھی سلو ہو جاتا ہے پیسے کے پھسنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جب سی ایس پی سینٹر پر آپ کے سی ایس پی سینٹر پر جب بھیڑ لگتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کسٹمرز انٹرٹین کرنے کے لیے زیادہ انکم کرنے کے لیے آپ کو جلدی جلدی اپنے کسٹمرز کا کام کرنا ہے اور وہاں پر کیا کرتے ہیں آپ نہ تو ریشٹر کو مینٹین کرتے ہیں نہ کسٹمر کو کوئی سلپ پروائیڈ کراتے ہیں اور فٹا فٹ کوکلی ٹرانجیکشنز کرتے جاتے ہیں اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ کچھ گرہاں کو کا پیسہ فس بھی جاتا ہے یعنی کہ ٹرانجیکشن کے فیل ہونے پر آپ ان کو جلدی والدی میں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اب سرور ڈاؤن ہے آپ کا پیسہ نہیں نکل پا رہا ہے یا ٹرانجیکشن فیل ہو چکا ہے تو آپ کچھ بھی بولکو اس کو اپنے سینڈٹ سے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرا کسٹمر انٹین کرتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے اسی پرکریہ سے آپ اپنے پورا دن گزار دیتے ہیں یہاں پر اگر میں ایک بات کہوں آپ سے ایک سوال میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ایک سو پچاس کسٹمر آپ کی سی ایس پی پوائنٹ پر آئے جہاں پر آپ نے سبھی کسٹمر کی فنگر کو لگایا جس میں صرف آپ نے ایک سو پیتیس کسٹمر کا سکسیسفولی ٹرانجیکشن کر دیا اور پندرہ کسٹمر کا فنگر لگانے کے بعد بھی ان کا ٹرانجیکشن فیل ہوا اور وہ سرور میں پیسہ فس گیا اور آپ کے پاس کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے کوئی بھی مینٹین نہیں ہے آپ گرہاک کو جواب نہیں دے پائیں گے یہاں پر سب سے بڑی آپ غلطی کرتے ہیں آپ کو دہرے رکھنا ہوگا جو کسٹمر آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر آ چکا ہے وہ آپ کا ہے کیونکہ وہ تب ہی آیا ہے جب آپ پر بھروسہ کرتا ہے آپ اس کو کنوینس کر کے سمجھا کر پانچ منٹ دس منٹ ویٹ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کے اوپر سرور میں بیلنس فسنی کی جو سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی کسٹمر آپ کو بار بار کمپلینٹ نہیں کرے گا پریشان نہیں کرے گا آپ پر تحمت نہیں لگائے گا آپ پر الزام نہیں لگائے گا آپ ان سبھی بڑی سمسیاں سے بچ سکتے ہیں آپ جلدوازی کر کے ہو سکتا ہے دو تین سو روپے زیادہ کمہ لیں روزانہ کے مقابلے میں لیکن یہاں پر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایک بھی گرہک آپ کو اگر پریشان کرنے پر آ جائے گا تو آپ کی راتوں کی نینیں اڑ سکتی ہیں آپ کھانا پینا بھول جائیں گے کیونکہ کچھ اتنے غلط کسٹمرس ہوتے ہیں کچھ اتنے غلط لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو صرف اپنے دو ہزار روپے کے لیے پانچ سو روپے کے لیے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی عزت پر بن جاتی ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی عزت چلی گئی آپ پھر اس کے بعد پھر آپ کو بہت خراب لگتا ہے اوویزلی کسی کو بھی خراب لگے گا اگر کوئی بھی شخص کسی سے کسی سامنے والے سے اگر بتمیزی سے پیش آتا ہے بتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہر کسی کو خراب لگے گا لیکن یہاں پر ایک آپ آپ سمان جنک والا کام کر رہے ہیں اگر اس پیریڈ میں آپ سے کوئی بھی کچھ غلط کہے گا تو اوویزلی آپ کو خراب لگے گا تو اس خراب لگنے سے بیڈ فیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تسلی سے کام کیجئے گا ون وائی ون کر کے آپ اپنے گرہاں کو کچھ لائیے آپ اپنا ریشٹر بھی مینٹین کیجئے سلپ بھی پروائیڈ کرائیے جس سے کہ کسٹمر آپ پر کوئی بھی غلط الزام نہ لگا پائے تو دوستو اوورال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستائیس فروری کو پی ایم کسان سمبانے دی کی کس آنے والی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سافدھانی سے کام کرنا ہوگا آپ کے سینٹر پر جتنی بھی پی ایم کسان سمبانے دی کی دھارک آتے ہیں پیسے کو ویڈرول کرنے کے لیے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ میں ان کا پیسہ آنے والا ہے جس سے وہ آپ کے سینٹر پر آ کر پیسے کو ویڈرول کر پائیں اور جو آپ کے خاص لوگ ہیں جن کو آپ بائی فیج جانتے ہیں جن کا کانٹیک نمبر آپ کے پاس ہے آپ ان کو کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی ستائیس تاریخوں نہ آگر اٹھائیس میں انتیس میں تیس میں یا جب بھی ان کو ضرورت ہو پیسے گی تب آپ کے یہاں پر پیسہ نکالنے آ کر وہ ویڈرول کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس رشوی مینٹین رہے گا اور دوسری بات بہت ہی کم چانسز رہ جائیں گے پیسے کے سرور میں پھسنے کے کیونکہ سب سے بڑی سمسیاں یہاں پر تب ہی ہوتی ہے جب پیسہ آپ کا سرور میں پھس جاتا ہے آپ کسی بھی گرہاک کا پیسے کو ویڈرول کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ کلیر ہے کوئی بات نہیں ہے پیسہ ویڈرول ہو چکا ہے سکچیسفلی گرہاک کے خاتے سے کٹ کر آپ کے پورٹل پر آ چکا ہے آپ کھٹاک سے پیسہ دے دیتے ہیں ریشٹرٹ مینٹین نہیں کرتے ہیں اس کو سلپ پروائیٹ نہیں کراتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں تو یہاں پر کوئی بات نہیں ہے لیکن جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ گرہاک اگر آپ پر کلیم کر دے کہ آپ نے اس کا دھائی ہزار روپے ویڈرول کیا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے آپ کتنا بھی اپنا ٹرانجکشن ریکارڈ نکال کر دکھائیے کہ آپ نے اتنا پیسہ ویڈرول کیا ہے لیکن کسٹمر کو دکھانے کے لئے اس کے سنگنیچر نہیں ہے اس کے پرمیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے آپ ریشٹر مینٹین ضرور کیجئے گا کتنی بھی بھیڑ آپ کے پاس لگی ہو کتنی بھی لوگ آپ کے پاس کھڑے ہو آپ کو ریشٹر مینٹین کرنے میں صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں ہر کسٹمرز کو ہر گراغ کو 30 سیکنڈ ایکشٹر آپ کو لگانے ہیں اور آپ کا ریشٹر مینٹین کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے منڈیٹری ہے تو دوستو ابھی آپ کے پاس دو دن کا موقع ہے آپ تیاری بنا لیجئے پوری پرپیریشن کر لیجئے اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ کیش مہیا کر لیجئے آپ کیش کا انتظام کر لیجئے آپ کے پاس دو دن ہے دو دن کے اندر اندر آپ کو یہ سارے انتظامات کر لیے نہیں ریشٹر نہیں ہے ریشٹر پرچیس کر لیجئے 200 روپے کا ریشٹر آئے گا 200 روپے کا ریشٹر آئے گا اور اس کے ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ maximum transaction کریں تو آپ کے پاس بھرپور cash ہونا چاہیے آپ کی CSP point پر اور جب cash ہوگا تو آپ کھل کر اپنے گراہکوں کا کام کر پائیں گے کیونکہ یہاں پر ایک بڑی لمبی لائن لگنے والی ہے کیونکہ لوگوں کو بہت ہی بے سبری سے انتظار ہے جتنی بھی پی ایم کسان سامبہ نے دی کے دھارک ہیں کہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ابھی دکہ آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو آپ سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلی دوستوں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جہن